مرزا ریاض احمد کی عقیدت و مودت سے لکھے گئی کتاب روخ مصطفی روخ مصطفی امہات المومنین کا مختصر تعارف حضرت خدیجہ بن تخویلت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ کو رسول اللہ کی پہلی شریک حیات ہونے کا شرف حاصل ہوا قبل از اسلام بھی آپ کی پاک دامنی اور پارسائی کی بنا پر آپ کو تاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ خلاق و عادات جمال سورت اور کمال سیرت کو دیکھ کر نکاح کا پیغم بچھوایا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خویلد بن عصد تھا آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زہد تھا سیدہ کی پہلی شادی اتائین ابن عید المخزومی اور دوسری شادی ابو حالہ مالک بن نباش سے ہوئی جناب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ تھی اور نکاح کے وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی جبکہ رسول اللہ پچیس برس کے تھے سیدہ خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے بعد اپنا سکھ کچھ رسول اللہ پر نچھاور کر دیا سیدہ خدیجہ کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شام اور یمن جانے والے تجارتی قافلوں میں سیدہ کا مال تجارت باقی تمام تجار کے مال کو جمع کر کے بھی زیادہ ہوا کرتا تھا آپ اپنے غریب رشتداروں کی مالی مدد کرتی غریب رشتداروں کی شادی کے اخراجات بھی برداشت کرتی تھی اس کائنات میں سب سے پہلے ایمان لانے کا اعزاز سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا آپ نے شہب ابی طالب میں بھی تین سال تک رسول اللہ کے ساتھ ہر قسم کی سختیاں خندہ پیشانی سے برداشت کی جو تاریخ انسانی میں ایک روشن مثال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ جانساری نے انہیں جس مقام پر فائز کیا وہ صحیح بخاری کی اس روایت سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ سے عرض کی کہ خدیجہ بردن میں کچھلا رہی ہیں آپ ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجئے بخاری شریف کی اس حدیث کے آخری حصے کے الفاظ یہ ہیں وَبَشِّرِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّتِ مِنْ قَصَبْ لَا سَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبْ اور انہیں جنت میں ایک محل کی بشارت دیں جس میں کسی قسم کا رنجوالم نہیں حضرت عبراہیم کے علاوہ رسول اللہ کی ساری اولاد آپ ہی کی بدن سے پیدا ہوئی رسول اللہ کو آپ سے بے پنہ محبت تھی حضرت خدیجہ القبرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ کی ازدواری زندگی پچیس سال پر محیط ہے سیدہ کی زندگی میں رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج متحرات میں سب سے زیادہ مجھے خدیجہ پر رشک آتا تھا حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہ تھا رشک کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ بہت زیادہ ان کا ذکر فرمائے کرتے تھے ایک دن سیدہ عائشہ نے جناب خدیجہ کے بارے میں رسول اللہ سے کہا حضرت خدیجہ ایک عمر رسیدہ خاتون ہی تو تھی اللہ نے آپ کو نعم البدل عطا کر دیا سیدہ عائشہ کا اشارہ اپنی ذات کی طرف تھا رسول اللہ نے جوابا فرمایا نہیں خدا کی قسم اللہ تعالی نے مجھے ان کا نعم البدل عطا نہیں کیا وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب دوسرے لوگوں نے کفر کیا انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب دوسرے لوگ میری تقصیب کر رہے تھے انہوں نے اس وقت اپنے مال سے میری مدد کی جب کوئی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا اللہ نے مجھے ان کے بدن سے اولاد عطا کی رسول اللہ نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت لوگ مرتبہ کمال ہیں لیکن عورتوں میں یہ مقام صرف مریم بنت عمران یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ آسیہ زوجہ فرعون خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد نے حاصل کیا آپ رضی اللہ تعالی نے سندس بیست نبوی میں وفات پائی سیدہ خدیجہ مکہ مکرمہ میں جنت المعلہ میں دفن ہوئی حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب سعودہ کا پہلانے کا سکران بن عمر بن عبد ود سے ہوا دونوں میاں بیوی ابتداہی میں مشرف با اسلام ہوئے آپ کا تعلق قریش کے قبیلے بن عبد شم سے تھا دونوں نے حبشے کی حجرت ثانیہ میں شرکت کی کئی سال غریب الوطنی کی زندگی گزارنے کے بعد مکہ واپس آ گئے مکہ واپس آنے کے بعد ان کے خاون سکران نے وفات پائی اسی زمانے میں سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وفات پائی تھی رسول اللہ بچوں اور گھر بار کی نگداش کے لئے پریشان اور غمگین رہتے تھے حضرت خولہ بن تحکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش پر حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدد پوری ہونے کے بعد رسول اللہ نے دس نبوی میں ان سے نکاح کر لیا اس وقت حضرت سعودہ کی عمر پچپن سال تھی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ اطاعت مثالی تھا اطاعت اور فرمبرداری میں وہ تمام ازواج متحرات میں ممتاز تھی رسول اللہ نے حجت الودا کے موقع پر ازواج متحرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے بات گھر بیٹھنا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکم پر اس قدر سختی سے عمل کیا کہ پھر کبھی حج کے لئے بھی نہ نکلیں کہا کرتی تھی میں حج اور عمرہ کر چکی ہوں اب رسول اللہ کے حکم کے مطابق گھر بیٹھوں گی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی خوشنودی کے حصول کی ہما وقت کوشش کرتی آپ میں ذرافت کا وصف اس قدر تھا کہ کبھی کبھار اس انداز سے چلتی تھی کہ رسول اللہ دیکھ کر تبسم فرماتے حضرت سعودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت دین سے وابستگی اور بھلائی کی جذبات سعادت کی تعریف کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سعودہ کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ کر مجھے یہ خیال نہیں ہوا کہ اس کے قالب میں میری روح ہوتی حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت دریادل اور نہایت پاکیز اخلاق کی حامل تھی سیدہ سعودہ نے سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی حضرت سکران سے جناب سعودہ کے ایک صاحبزادے حضرت عبد الرحمن تھے انہوں نے اہد فاروقی میں جنگ جلولہ میں شہادت پائی حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ازواج متحرات میں رسول اللہ کی یواحد کماری بیوی تھی سیدہ حضرت ابو بکر صدیقہ نور نظر تھی مکہ مکرمہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول اللہ سے سن دس نبوی میں ہوا اور رخصتی حجرت کے دو سال بعد ہوئی آپ رسول اللہ کے عزیز اور محبوب اہلیہ تھی آپ نہایت ذہین و فتین تھیں فقہ اور حدیث کے علوم میں بہت بلند مقام حاصل تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ محدثین صحابہ میں داخل ہیں دو ہزار دو سو دس احادیث کی راویاں ہیں جن میں سے دو سو چھانوے احادیث بخاری اور مسلم میں روایت ہوئی ہیں آپ عبادت میں بلند مقام رکھتی تھی ترمیزی میں روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے خدمت اقدس میں ایک سبز رشمی ٹکڑے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تصویر لے کر آئے اور ارز کیا کہ یہ آپ کی زوجہ متحرہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رخصتی کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر نو سال تھی ام المومرین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں بے شمار فضیلتوں سے نوازا جو دوسری از والی متحرات کو حاصل نہ ہوئی ان میں چند فضائل بطور تبرک پیش خدمت ہیں رسول اللہ نے میرے سوا کسی دوسری کماری عورت سے نکاح نہ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا ازواج متحرات میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جس کے ماں باپ دونوں مہاجر ہوں اللہ تعالی نے سیدہ عائشہ کی برات تحارت اور پاک دامنی کا بیان آسمان سے قرآن کی سورہ نور میں پورا دوسرا رکو یعنی آیات نمبر گیارہ تا بیس نازل فرمایا نکاح سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ریشمی کپڑے میں میری صورت لا کر رسول اللہ کو دکھا دی تھی وصال کے وقت رسول اللہ میری آغوش میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے وصال کے وقت رسول اللہ کا سر انور میرے سینے اور حل کے درمیان تھا رسول اللہ نے میری باری کے دن وصال فرمایا رسول اللہ کا روزہ انور خاص میرے گھر میں بنا اور اللہ نے میرے بستر پر رسول اللہ پر وحی نازل کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا سب سے نمائع وصف جود و سخا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا ایک مرتبہ ابن زبیر نے ان کے خدمت میں ایک لاکھ درہم بھیجے تو شام ہوتے ہوتے سب خیرات کر دئیے اپنے پاس کچھ نہ رکھا اتفاق سے اس دن روزہ تھا خادمہ نے ارز کیا کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے فرمایا پہلے سے کیوں نے یاد دلا دیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے علمی شان کو پیشے نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ نے اپنے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا تھا خضو نصف دینکم عنہ ذہی الحمیرہ اپنے دین کا نصف علم اس حمیرہ یعنی عائشہ صدیقہ سے سیکھو سیدہ عائشہ کے شاگردوں میں صحابہ اور تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کئی رحیمانہ شرعی ذابطوں کے نزول کا سبب بنی سیدہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا عائشہ کو عورتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو سورائیت کو تمام کھانوں پر حاصل ہے آپ کے فضائل و مناقب میں بہت سے حادیث ہیں آپ نے سترہ رمضان المبارک سن ستاون حجری یا اٹھاون حجری میں پچتر برس کی عمر میں وفات پائی آپ کی اولاد نہ تھی آپ کو جنت البقی میں دوسری ازواج متحرات کے ساتھ دفن کیا گیا آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری ڈاٹ کوم پر روخ مصطفیٰ حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہا ام المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے والد گرامی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ انہاں ہیں والدہ حضرت زینب بنت مزعون ہیں حضرت حفظہ کی پہلی شادی خنائز بن حضافہ سہمی سے ہوئی حضرت خنائز غزوہ بدر میں زخمی ہو کر وفات پا گئے حضرت حفظہ بھی غزوہ بدر میں شریک تھی اس قدر حوصلہ مند خاتون تھی کہ شہر کی شہادت کے باوجود زخمیوں کی دیکھ پال اور مرہم پٹی اسی جذبے سے کرتی رہیں سن تین حجری میں رسول اللہ نے سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں سے نکاح فرمایا آپ بہت خدا ترس اور عبادت گزار تھیں کسرہ سے روزے بھی رکھتی تھیں حضرت جبرائیل ایامین نے حضرت حفظہ کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے فَإِنَّهَا قَوَّامَةٌ سَوَّامَةٌ وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ حفظہ عبادت میں مشغول رہنے والی اور روزے کی پابند ہیں وہ جنت میں بھی رسول اللہ کی بیوی ہوں گی آپ نے پنتالیس حجری میں وفات پائی آپ سے پینسٹھ احادیث مروی ہیں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی پوپی حضرت امیمہ بنت عبد المطلق کی صحبزادی تھی آپ کے والد کا نام جہش ابن رباب تھا زید بن حارسہ سے پہلے سیدہ زینب کی شادی قریش میں ہوئی تھی ان کا نکاح رسول اللہ نے خود حضرت زینب بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا رسول اللہ کا سیدہ زینب کا زینب بن حارسہ کے ساتھ نکاح کرنے کا مقصد آقا اور غلام کا فرق ختم کرنا تھا اللہ کے سامنے سب برابر ہیں کسی کو برطری حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ زینب کے ساتھ نباح نہ کر سکیں نوبت طلاق تک پہنچ گئی اس واقعے سے فطری طور پر رسول اللہ کے قلب نازک پر صدمہ گزرا کچھ مدت کے بعد قرآن کریم میں سورة الاحزاب میں آیت نمبر سینتیس نازل ہوئی فَلَمَّا قَضَا زَيْتُمْ مِنْهَا بَطَرًا زَوَّجْنَا كَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي يَزْوَاجِ اَتْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ بَطَرًا وَكَانَ اَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا پھر جب پوری کرلی زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش تو ہم نے اس کا رسول اللہ سے نکاح کر دیا تاکہ اس عملی سنت کے بعد ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہو اپنے موں پیلے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ انہیں طلاق دینے کا ارادہ پورا کر لیں اور اللہ کا حکم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ کون ہے جو زینب کے پاس چاہے اور اس کو یہ خوشخبری سنائے کہ اللہ نے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے یہ سن کر رسول اللہ کے خادمہ دوڑتی ہوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی اور یہ آیت سنا کر خوشخبری دی حضرت زینب اس پشارہ سے اس قدر خوش ہوئی کہ اپنا زیور اتار کر اس خادمہ کو انعام میں دے دیا خود سجدہ ریز ہو گئی اور اس نعمت کے شکر میں دو ماہ تک لگتار روزہ دار رہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج متحرات سے فخریہ کہا کرتی تھی تمہارا نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیا اور میرا نکاح اللہ نے سات آسمان کے اوپر کیا آپ طبیعت کی بہت فیاض تھی کسرہ سے صدقہ و خیرات کیا کرتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے پہلے وہ عورت مجھ سے آ کر ملے گی جو لمبے ہاتھ والی ہوگی ام المومنین عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ جب رسول اللہ کے ویسال کے بعد کسی گھر میں اکٹھا ہوتی تو دیواروں پر ہاتھ اٹھا اٹھا کر ناپا کرتی تھی کہ کس کا ہاتھ لمبا ہے مگر جب زینب بنت جہش کا انتقال ہوا تو یہ قدہ کھلا کہ رسول اللہ نے لمبے ہاتھ والی سے کسرت سخاوت و صدقہ مراد لیا تھا آپ بہت ماہر دستگار تھیں چمڑا رنگتیں اور اس کی سلائی کرتیں اور اسے حاصل شدہ آمدن اللہ کی رحمے صدقہ خیرات کیا کرتی تھی انہوں نے بیس ہجری میں ترے پن سال کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقی میں دفن کی گئی السلام علیکم آپ سن رہے ہیں حضرت زینب بنت خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پہلا نکاہ تفیل سے ہوا دوسرا نکاہ عبایدہ بن حاری سے ہوا جو غزوہِ بدر میں شہید ہوئے اس کے بعد آپ کا نکاہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا عبداللہ رسول اللہ کی پھوپوزات بھائی تھے اور غزوہِ عہد میں شہید ہوئے رسول اللہ نے قرابداری کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت زینب بنت خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاہ کیا تاکہ ان کے اہل و آیال بے سہارا نہ رہیں نکاہ کے وقت حضرت زینب بنت خزائمہ کی عمر ساٹھ سال تھی نکاہ کے دو یا تین مہینے بعد ربیو لاخر سن چار ہجری میں آپ وفات پا گئی جنت البقی میں دوسری ازوار متحرات کے ساتھ دفن ہوئیں حضرت زینب نہایت فیاض اور کشادہ دست تھی فقیروں اور مسکینوں کو بہت فیاضی کے ساتھ کھانا کھلائے کرتی تھی اس لئے ام المساکین کے لقب سے مشہور تھی ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ام المومنین زینب بنت خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ وہ رسول اللہ کے ہاتھوں میں دنیا سے رخصت ہوئیں باقی سب ازواج متحرات نے رسول اللہ کے اس دارفانی سے وصال کے بعد وفات پائی حضرت ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہند اور کنیت ام سلمہ ہے آپ اپنی کنیت ہی سے زیادہ مشہور ہیں آپ کے والد کا نام ابی امیہ یعنی سحیل یا حزیفہ ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکا عبداللہ بن عبداللہ سس سے ہوا شہر کے ساتھ حجرت حبشہ کی غزو احد میں شہر نے جام شہادت نوش فرمایا تو اس وقت ابو سلمہ کے چار یتیم بچوں کی کفالت ان کے سر آ گئی رسول اللہ نے ان سے نکاح فرمایا آپ نہایت ذہین تھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک انتہائی نازک صورتحال پیدا ہوئی صلح کی شرائط اکثر مسلمانوں کی رائے میں غیر مناسب تھیں کوئی مسلمان عمرہ دا کیے بغیر مدینہ منورہ واپس نہیں جانا چاہتا تھا رسول اللہ نے جناب ام سلامہ سے مشورہ مانگا ام المومنین نے رسول اللہ سے استدعا کی کہ سب سے پہلے آپ خود حل کروائیں اور احرام کھول دیں تمام صحابہ خود ہی آپ کی تقلید میں تعمل نہ کریں گے ام المومنین کے اس مشورے نے اس نازل صورتحال کا بہترین حل پیش کیا یہ حل نہایت قابل عمل تھا تمام مسلمان حل کروانے میں ایک دوسری سے سبقت لے جانے لگے ازواج متحرات میں سب سے آخر میں سن 63 حجری میں آپ کی وفات ہوئی اور جنت البقی میں دفن کی گئیں آپ کی وفات کے بعد دنیا امہات المومنین سے خالی ہو گئی حضرت ام حبیبہ بنت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام رملہ اور کنیت ام حبیبہ تھی ابو صفیان کے صحب زادی تھی آپ اسلام کے ابتدائی سالوں میں ہی حلقہ بغوش اسلام ہو گئی تھی قدرت کی حکمتیں بھی عجیب ہیں اسلام کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی اسلام لے آئیں آپ کی والدہ کا نام صفیہ بنت اب اللہیز تھا اپنے شہر عبید اللہ بن جہش کے ساتھ حبشے کی دوسری حجرت میں حبشہ چلی گئیں عبید اللہ بن جہش زینب بنت جہش کے بھائی تھے حبشہ میں عبید اللہ بن جہش نے مرتد ہو کر عیسائیت قبول کر لی اس نے ام حبیبہ کو ساتھ رکھنے کے لیے بہت منت سمادت کی لیکن آپ نے اس سے برات کا اظہار کر دیا کفار قریش کی عذیتوں سے بھاگ کر دین اور ایمان کی حفاظت کے خاطر غریب الوطن ہوئیں حالات ناگفتہ بے ہو گئے مگر ان حالات میں بھی آپ استقامت کے ساتھ اسلام پر ثابت قدم رہیں جب یہ بات رسول اللہ کے علم میں آئی تو آپ کو بہت دکھ ہوا رسول اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے عمر بن عمیہ ضمری کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا اور خط لکھا کہ تم وکیل بن کر ام حبیبہ کے ساتھ میرا نکاح کر دو حضرت خالد بن سعید حضرت جعفر بن تیار اور دوسرے صحابہ کرام کی موجودگی میں نکاح پڑھا نجاشی نے چار سو دینار مہر رسول اللہ کی طرف سے ادا کیا نکاح کے بعد نجاشی نے تمام لوگوں کو زیافت بھی دی نجاشی نے ام حبیبہ کو شرع جائل بن حسنہ کے ساتھ رسول اللہ کے خدمت میں مدینہ منورہ روانہ کر دیا ایک روایت کے مطابق حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حبشہ میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہیں کوئی ام الممنین کہہ رہا ہے جس کی یہ تعبیر سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ ان سے نکاح فرمائیں گے اور ایسا ہی ہوا کہ رسول اللہ نے سہارا دیا اور اپنی زوجیت میں داخل فرما کر ان کو عزت بخشی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بہت ہی پاکیزہ ذات اور حمیدہ صفات نیک فطرت دیندار اور غیرتمند خاتون تھیں ان کے کمال ایمان اور رسول اللہ کے عدب و احترام کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے والد ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے سلحہ ہدیبیہ کی تجدید کے لیے مدینہ منورہ آئے تو انہیں آتا دیکھ کر ام حبیبہ نے رسول اللہ کا بستر لپیٹ کر الگ رکھ دیا اور ابو سفیان سے کہا کہ آپ ابھی مشرک ہیں اور اس خابل نہیں کہ رسول اللہ کے بستر پر بیٹھ سکیں آپ کی برکت سے ابو سفیان کے اسلام دشمنی میں کمی آئی بلاخر ابو سفیان مسلمان ہو گئے آپ نے چوالس حجری میں تہتر یا چوہتر برس کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقی میں دفن کی گئیں حضرت جویریہ بنت حارس بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبیلہ بن مستلق کے سردار حارس بن زرار کی بیٹی تھی ان کی پہلی شادی مسافع بن صفوان سے ہوئی تھی جو غزوہ مریسیع میں مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اس غزوہ میں بہت سے کفار مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قیدی بنے ان میں جویریہ بھی تھی مالِ غنیمہ تقسیم ہوا تو یہ ثابت من قیس کے حصے میں آئی آپ قبیلے کے سردار حارس بن زرار کی بیٹی تھی غلامی کو غیرت نے گوارہ نہ کیا اور ثابت سے یہ معاہدہ کیا کہ ایک تیشدہ رقم کی ادائیگی کے بعد ان کو آزاد کر دیا جائے جویریہ کے پاس ادا کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں تھا رسول اللہ کے خدمت میں حاضر ہو کر مدد کی طالب ہوئی رسول اللہ نے مطلوبہ رقم ثابت کو ادا کر کے ان کو آزاد کر دیا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد ہونے کے بعد اپنی خوشی سے رسول اللہ کی بارگاہ میں رہنے کو ترجیح دی رسول اللہ نے انہیں اپنی ازواج متحرات میں شامل فرما لیا اور وہ ام المومنین کے اعزاد سے سرفراز ہوئیں اس رشتے کا یہ اثر ہوا کہ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ نے حضرت جویریہ سے نکاح کر لیا تو تمام مجاہدین نے فیصلہ کیا کہ جس خاندان میں رسول اللہ نے نکاح کیا ہے اس خاندان کا کوئی فرد لونڈی اور غلام نہیں رہ سکتا چھے سو قیدی رہا کر دئیے گئے ام المومنین سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو جویریہ سے زیادہ اپنے قوم کے لئے بابرکت نہیں دیکھا بنو مستلق پر اس اخلاقی رواداری کا ایسا اچھا اثر ہوا کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے نفلی روزے کے احکامات شرعی جناب جویریہ کے طفیل امت کو ملے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت متقی اور عبادت گزار تھی آپ کا زیادہ وقت عبادت میں گزرتا آپ نے پچاس ہجری میں پینسٹ برس کی عمر میں وفات پائی اور جنت البقی میں دفن ہوئی آپ سن رہے ہیں سیرت لائبریری ڈاٹ کوم پر روخ مصطفی حضرت صفیہ بنت حیعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہودی سردار حیعی بن اختب کی بیٹی تھیں آپ کی والدہ کا نام برہ بنت سماوی تھا جناب صفیہ کی پہلی شادی سالے بن مشکم کے ساتھ اور دوسری شادی کنانا بن عبل حقیق کے ساتھ ہوئی ساتھ ہجری میں غزوہ خیبر میں کنانا مارا گیا تو اموال غنیمت کے ساتھ حضرت صفیہ بھی قید ہو کر آئیں صحابہ نے ارز کیا یا رسول اللہ بنو نوزہر کے سردار کی بیٹی ہے یا آپ ہی کے لائق ہیں رسول اللہ نے ان کے حال پر شفقت فرماتے ہوئے انہیں یہ اختیار دیا کہ چاہیں تو آزاد کر دیا جائے اور اپنے قبیلے میں لوٹ جائیں یا اسلام قبول کر لیں تو خود رسول اللہ ان سے نکاح کر لیں حضرت صفیہ نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کو پسند کرتی ہوں رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا اور شادی کر کے عزت بخشی آپ بہت اقل مند اور ہونہار خاتون تھیں آپ حضرت حارون علیہ السلام کی نسل سے تھی آپ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک خواب دیکھا جس میں چاند اتر کر سیدہ کی گوت میں آ گیا گویا آپ کو رسول اللہ سے نکاح کی خوشخبری دی گئی آپ نے سن پچاس حجری میں وفات پائی اور جنت البقی میں دفن ہوئی حضرت میمونہ بن تحارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عبداللہ بن عباس اور خالد بن ولید کے خالہ ہیں آپ کا پہلا نکاح حوائی طب بن عبدالعزہ سے ہوا اس کے بعد آپ کا نکاح ابو رہم بن عبدالعزہ سے ہوا ابو رہم بن عبدالعزہ جب فوت ہو گیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے ان کی بے کسی کا ذکر فرمایا آپ بھڑاپے میں بے واہ ہوئی تھی آپ کے والد کا نام حارس بن حزن اور والدہ کا نام ہند بنت عوف تھا رسول اللہ نے قبیلہ بنو حلال کو قریب کرنے کے غرض سے حضرت عباس کے مشورے پر نکاح کر لیا حضرت عباس ان کی پارسائی اور عیساد کی وجہ سے انہیں اس قابل سمجھتے تھے کہ وہ رسول اللہ کی ازواج متحارات میں شامل ہوں اسی حوالے سے قرآن مجید کی سورہ احضاب آیت نمبر پچاس میں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے وَمْرَأَتَمْ مُؤْمِنَةً اِنْ وَحَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي اور مومن عورت اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کر دے اگر نبی اس سے نکاح کرنا چاہیں اس آیت کی تفسیر میں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ وَمْرَأَتَمْ مُؤْمِنَةً یعنی مومن عورت سے میمونہ بنتحار اسی مراد ہے اور انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی آپ کا نام برہ تھا جسے رسول اللہ نے بدل کر میمونہ رکھ دیا حضرت میمونہ کی تقوی و تحارت اور زہد و عبادت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا فرماتی ہیں میمونہ خدا سے بہت ڈرنے والی اور صلح رحمی کرنے والی تھی سن اکاون حجری میں مقامِ صرف جو مکہ سے چھ مل دور تنعیم کے قریب ایک مقام کا نام ہے وہاں انتقال فرمایا اور وہیں دفن ہوئی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نہا رسول اللہ کی آخری زوجہ تھی ان سے نکاح کے بعد رسول اللہ نے اپنے وسال تک کوئی اور نکاح نہیں فرمایا رسول اللہ نے سیدہ میمونہ کی سفارش کبھی رد نہیں کی آپ سے چوہتر احادیث مروی ہیں حضرت ماریہ قبطیہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ نہا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا انتہائف میں شامل تھی جو مقوقس مصری قبطی نے سن چھے حجری میں رسول اللہ کی خدمت میں بھیجے تھے ان کے والد مصری اور والدہ رومی تھیں آپ نہایت حسین و جمل تھیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ نے انہیں اپنے نکاح میں قبول فرمایا یہ رسول اللہ کی امہ ولد ہیں چھے حجری میں حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو سترہ یا اٹھارہ ماہ کی عمر میں وصال فرما گئے حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ تعالیٰ نہا نہایت پاک باز اور نیک سیرت خاتون تھی رسول اللہ کو ان سے بہت محبت تھی آپ نے سن اکسٹھ حجری میں وفات پائی اور جنت البقی میں دفن ہوئیں